نیوز ہیڈلائنز کی طرف نیشنل سٹیڈیم کراٹھی میں چودہ سال بعد پاک جنوبی افریقہ میچ آج سے شروع نومان علی اور عمران بیٹ کو ٹیسٹ کیپ مل گئی کپتان بابر آزم کا کہنا ہے جنوبی افریقہ کی ٹیم دنیا کی بہترین ٹیموں میں سے ایک ہے ٹاس جیتے تھے تو ہم بھی بیٹنگ کا فیصلہ کرتے ہیں پاکستان میں کرونا سے مزید 58 افراد جان کی بازی ہار گئے چوبیس گھنٹوں میں 1873 نیک کیسز ریپورٹ کرونا کے مصوت کیسز کی شرعہ چار شرعہ چار کی صدر رہی وزیراعظم کی زیر صدارت حکومتی اور اعتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل ہوگا قانون سازی سمیز سینٹ الیکشن کی حکمت عملی پر غور ہوگا وزیراعظم اہم حکومتی فیصلوں پر پارلیمانی پارٹی کو اعتماد ملیں گے نون لی کا سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ حکومت اپوزیشن کی منتیں کر رہی ہے لیکن اپوزیشن کوئی تعاون نہیں کرے گی حکومت کو کوئی این آر او نہیں ملے گا پیپلز پارٹی کے راجہ پرویزہ شرف نے کہا کہ مریم نواز کو تحریک ادب اعتماد پر منا لیں گے پیڈی ایم میں مکمل ہم آنگی ہے ملاول بھٹو کی تحریک ادب اعتماد کی تجویز پر مریم نواز نے کہا کہ بات پیڈی ایم اجلاس میں سامنے آئے گی تو دیکھیں گے اب کوئی آرڈیننس نہیں آئے گا اب یہی نیپ چلے گا اپوزیشن نے بھکت لیا حکومت بھی اب اسی نیپ کو بھکتے لیں بزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کریں www.zornews.tv دیکھتے رہے